السلام علیکم ڈیئر فور کلاس کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریہ سے ہوں گے ڈیئر فیلکانز آج ہمارا میت کا لیکچر نمبر 17 ہے سارے بچے اپنے اپنی بکس اوپن کریں پیارے بچوں آج کا ہمارا پیج نمبر ہے 38 پیج نمبر 38 پہ ہم لوگوں نے ascending and descending order فائنڈ کرنا ہے اچھا ہم لوگ یہ easily نہیں ہے کہ اس کو فوراں جو ہے نمبر دیکھیں اور کہیں یہ ascending ہو گیا اور یہ descending ہو گیا نو اچھا اس کو کیسے کرنا ہے پہلے ہم لوگوں نے ان کو lcm کے method سے کرنا ہے میں ایک دفعہ پہلے بھی آپ لوگوں کو یہ method کروایا تھا اور اس طرح سے question کروایا تھے بہت سارے parents کا یہ کہنا تھا کہ جب easy way سے ہو سکتا ہے تو آپ لوگوں نے lcm کے method سے کیوں کروایا کوئی بھی ایک ایسا easy way نہیں ہے جس سے ان کو ویسے ہی ascending اور descending بتایا جائے lcm لے کے اس method سے کروانا لازمی ہے تاکہ بچوں کو lcm لینے کا method بھی آجائے وہ ساتھ میں ان کو جو question کروایا جائے وہ easily اس کو سمجھ سکیں تو اپنا time waste کیے بغیر ہم لوگ start کرتے ہیں دیکھیں آپ لوگ کے لیے میں نے first question سارا لکھ لیا ہے solve کر لیا ہے اب میں آپ لوگوں کو سمجھاتی ہوں ascending کیا ہے small digits سے greater کی طرف جانا descending کیا ہے greater سے small کی طرف آنا ult یعنی کہ ہو جائے گا ascending سمجھ لیں آپ لوگ ایک stairs جو ہیں وہ اوپر جا رہی ہیں آپ لوگ کی small نیچے سے آپ لوگ اوپر کو جا رہے ہیں descending کیا ہے اوپر سے آپ لوگ نیچے کو آ رہے ہیں جی اب دیکھیں start کرتے ہیں ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے جو بھی ہمارے پاس جو ہے یہ frictions ہوں گی 1 over 2 ہے 1 over 3 ہے 1 over 5 1 over 6 ان میں جو سب کے denominatorز ہیں ان کو لے کے ہم لوگوں نے lcm find کر لینا ہے سب کے denominatorز سے ہی ہم لوگوں نے lcm find کرنا ہے denominator کو نہیں چھیلنا denominator لیا ان کا ہم لوگوں نے کیا کر لیا lcm find کر لیا اچھا factors بنانے آتے ہیں آپ لوگوں کو اس طرح سے جو آپ لوگ کہتے ہو یہ ایسے کر کے کرنے ہیں یہ وہ چیز ہے ٹھیک ہے اس میں ہم لوگوں نے الگ الگ نہیں کرنے سارے numbers لکھ لینے ہیں یہ یہاں پہ 2 ہے 3, 5 and 6 اب یہاں پہ کس سے ہم لوگوں نے کرنا ہے وہ ایک smallest number ہم نے لینا ہے جس پہ یہاں سے ایک یا ایک سے زیادہ number جو ہے وہ divide ہو رہے ہیں دو یا دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں 2 numbers اب جو ہیں وہ 2 پہ divide ہو رہے ہیں ایک 2 ایک 6 2 ones are 2 3 ویسی آگیا 5 ویسی آگیا کیونکہ یہ prime number ہے 2 پہ divide نہیں ہوتا 2, 3s are 6 ہوگے یہاں تک اب یہاں پہ کیا ہے 3 اور یہاں پہ بھی 3 کہیں پہ بھی 2 نہیں ہے تو اب ہم 3 سے divide کریں گے 3 ones are 3 5 ویسی پھر 3 ones are 3 اب کیا رہ گیا 5 ہم تب تک ایسے کرتے جائیں گے تب تک سارے numbers ختم نہیں ہو جاتے پھر 1 ویسی یہ بھی 1 ویسی اور 5 ones are 5 ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہاں پہ جتنے بھی factors آئیں گے ان کو multiply کر لیں گے 5, 3s are 15 15, 2s are 30 یہ 30 ہمارا ان سب کا کیا آگیا LCM 30 کے آگیا ہمارا ان سب کا LCM اب ہم لوگ کیا کریں گے 1 over 2 لے لیں گے 1 over 2 یہ جو denominator ہے اس کو 2 کو دیکھتے ہیں عام لوگ divide کر کے دیکھیں کہاں پہ 30 آتا ہے کیا کریں 30 کو اندر رکھے 2 پہ divide کر لیں 2 ones are 2 3 میں سے 2 minus 1 اوپر سے لیے 0 2 5s are 10 کیا آگیا 15 جو بھی 2 کو divide کرنا ہے 30 کو کرنا ہے اس پہ divide جو بھی LCM آئے گا اس کو ہر ایک کے denominator سے لگ لگ divide کرنا ہے جو بھی ہمارا number آئے گا اس کو اوپر اور نیچے دونوں multiply کر دینا ہے ہمارے پاس آئے 15 اوپر بھی کیا نیچے بھی کیا 15 one's are 15 15 two's are 30 ہمارے پاس نیا number کیا آگیا 15 over 30 اگلا لیں 1 over 3 3 کا table پڑے کہاں پہ 30 آتا ہے 3 10's are 30 اوپر بھی نیچے بھی denominator and denominator دونوں میں ہم لوگوں نے 10 کو کیا کر دیا multiply 10 one's are 10 10 three's are 30 یہ پہلا نمبر دوسرا نمبر change ہو گیا اب لے لیں 1 over 5 1 over 5 5 کا table پڑے کہاں پہ آپ کا LCM آتا ہے 30 5 6 are 30 6 کو اوپر and نیچے دونوں divide کر لیا multiply کر لیا sorry 6 one's are 6 6 five's are 30 تیسرا نمبر آگیا اب کریں آخری end 1 over 6 6 کا table پڑے کہاں پہ 30 آتا ہے 6 five's are 30 5 کو اوپر نیچے denominator denominator دونوں سے multiply کیا یہ آگیا 5 over 30 جی new numbers کیا آئے 15 over 30 10 over 30 6 over 30 5 over 30 اب آسانی سے اچھا کرنا کیا تھا ہمیں LCM ascending اور descending 5 کرنے کے لئے اتنا لمبا method کرنے کی ضرورت کیوں پڑی کیونکہ ہمیں یہ سارے denominator same کرنے ہیں جب denominator same ہوگے تو آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ ان کو ascending اور descending میں کیسے change کرنا ہے ہر ایک کے denominator کو same کرنے کے لئے ہم لوگوں کو LCM find کرنا پڑے گا اور یہ method سرور کرنا پڑے گا اب دیکھیں سارے LCM ایک جیسے ہیں اوپر والے نمبر دیکھیں سب سے smallest کونسا ہے 5 پھر 6 over 30 پھر 10 over 30 15 over 30 یہ ہو گیا ascending چھوٹے سے بڑے کی طرح descending ult کر لیں ٹھیک ہے 15 over 30 10 over 30 6 over 30 and 5 over 30 یہ ہمارا ایک question جی solve ہو گیا سمجھ آگی سارے بچوں کو LCM لینا ہے سب سے پہلے ان سارے numbers کو denominator کو same کرنے کے لئے ہمیں LCM find کرنا پڑے گا جو LCM find کریں گے ہم لوگ اس کو الگ الگ ہر ایک number پہ divide کریں گے جو بھی number آئے گا اس کو اوپر اور نیچے denominator denominator multiply کریں گے then ہمارا یہ نیا number آتا جائے گا ٹھیک ہے جی اب اگلے question کو یہ طرف چلتے ہیں اچھا اگلا number دیکھیں سب denominator کا کیا کیا LCM لے لیا 248 248 sorry 244 244 236 248 ہو گیا پھر یہ 2 پہ ہو سکتا ہے 212 23 ویسی آگیا 24 اب end پہ 2 2 بچ گیا 2 1 2 یہ 3 ویسی ہی آ جائے گا اور 3 1 3 جتنے بھی مارے پاس factors آئے ہیں ان کو multiply کر لیں 3 2 6 6 2 12 12 2 24 جی اب ان سب کا LCM ہمارے پاس کیا آگیا 24 ہم نے کیا کرنا ہے first number لینا ہے جو کہ 5 over 4 ہر ایک denominator کو multiply کر کے دیکھ لیں 24 کہا پہ آتا ہے 24 کہا پہ آتا ہے 4 6 6 24 6 کو اوپر اور نیچے دونوں multiply کر لیے 6 5 30 6 4 24 ہو گیا اگلا نمبر لے لیں 3 over 4 پھر 4 کا کہا پہ 6 3 18 6 4 24 ٹھیک ہے جی پھر اگلا نمبر لے لیں وہ ہے 2 over 6 ٹھیک ہے 6 کا ڈیبر کہا 24 آتا 6 4 24 6 4 24 ٹھیک ہے تو یہ آگیا 4 2008 اور 6 4 24 ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی اگلا نمبر لے لیں 3 over 8 8 کا ٹیبل کڑھیں پڑھیں کہاں پہ 24 آتا ہے 3 24 3 9 8 24 اچھا اب ہمارے پاس نیا نمبر کے آیا 30 24 18 24 8 24 9 24 ascending میں change کرنا ہے جلدی سے بتائیں سب سے smallest کون سا 8 24 پھر 9 24 پھر ہوگا 18 24 پھر ہوگا 30 24 یہ ہمارا ہو گیا ascending order ٹھیک ہے descending میں کیا کرنا ہے سیم لائک ادھر سی اس کو 30 24 18 24 9 24 and 8 24 جی یہ آپ کے 2 questions complete ہوگے آپ لوگ نے یہ سارے questions جو ہیں اپنی copy پہنے ہیں پہلے raw copy پہ کریں ان کو سمجھیں اچھی طرح سے جو چیز سمجھ نہیں آئے مجھے بتائیں میں آپ کو دوبارہ کروا دوں پھر مجھے امیر آپ کو اچھے سمجھ آگی ہوگی بار بار بتا دوں پہلے LCM لینا ہے پھر آپ لوگ نے جو میتھر میں نے بتایا ہے اس سے کرنا ہے آپ لوگ کے صرف یہ total 6 questions آپ لوگ ایک کر کے question کریں نہیں سمجھ میرے سے پوچھیں نیکس لیکٹر کے ساتھ جلد بینیں گے اللہ حافظ